بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے ایک شخص اپنی زندگی میں پہلی بار ایک سیلف سروس ریسٹرانٹ میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر ایک میز کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور ویٹر کے آنے کا انتظار کرتا ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس آرڈر لینے کے لیے نہیں آتا اسے آہستہ آہستہ غصہ آنے لگتا ہے اور اس کے غصے میں اس وقت اور اضافہ ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بعد آنے والے لوگ پلیٹے بر کر کھانا کھا رہے ہیں وہ بیس پچیس منٹ انتظار کرنے کے بعد ساتھ والی میز پر بیٹے ہوئے شخص کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ ابھی پانچ منٹ پہلے ہی آئے تھے آپ کے پاس کھانا موجود ہے جبکہ میرے پاس نہیں جبکہ میں بیس پچیس منٹ سے کھانے کا انتظار کر رہا ہوں وہ شخص جواب دیتا ہے یہ سیلف سروس ریسٹرانٹ ہے ریسٹرانٹ کے اس کونے میں جا کر پلیٹ اٹھائیں اور میز پر سجے ہوئے کھانوں میں سے جو پسند آئے اٹھا کر کھا لیں یہ جواب سنتے ہی وہ شخص اپنے اندر ہماقت کا احساس کرنے لگتا ہے وہ اٹھتا ہے پلیٹ اٹھاتا ہے اور پلیٹ میں کھانا بر کر آ کر بیٹھ کر کھانے لگتا ہے یہ دنیا بھی سیل سروس ریسٹرانٹ کی طرح ہے یہاں پر ہر آنے والے کے لیے مختلف اپرچونٹیز مہیا ہیں بعض لوگ یہاں آتے ہی اور خوش سنبھالتے ہی ان اپرچونٹیز کی طرف جاتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو اور خصوصیات کو بروئے کار لاکر ان اپرچونٹیز سے استفادہ کر کے کامیابی کی منزلیں تیہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں خوش رہتے ہیں لیکن بعض لوگ اس شخص کی مانند آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور دوسروں کی پلیٹوں کی جانب دیکھنے لگتے ہیں ان کی پلیٹوں کی جانب دیکھ کر غم و غصے کا شکار ہوتے ہیں حسد کی آگ میں جلنے لگتے ہیں اس بات سے غافل کہ وہ تمام کامیابیاں اور خوشیہ ہر شخص کے لیے مہیا ہے بشرت کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاکر ان اپرچونٹیز سے استفادہ کرے لہٰذا ہر شخص کی زندگی میں اس کے سامنے دو راستے ہیں پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی کامیابی اور خوشی کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا رہے سٹریس، ڈپریشن، کینہ، بغص اور حسد جیسی بیماریوں میں اپنے آپ کو جلاتا رہے اور اپنے آپ کو نابودی کی طرف لے جائے جبکہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی جگہ سے اٹھے ان اپرچونٹیز کی طرف جائے اپنی صلاحیتوں کو مدنظر رکھ کر اپنی کوالٹیز کو مدنظر رکھ کر ان اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھائے اور کامیابی اور خوشی کی منازل کو تیہ کر کے ایک بہترین زندگی گزارے اور آخر میں یہ بات یاد رہے کہ جب انسان دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر جیلس اور حسد کی آگ میں جلتا ہے تو وہ یہ یقین کر لے کہ اس نے کمزوری اور ناکامی کا راستہ اختیار کیا ہے جبکہ اس کے لیے کامیابی کا راستہ کھولا تھا اگلے ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ